نمشکار آئیے بات کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کی کنشٹا انگلی کی کنشٹا انگلی یدی آپ کی اس کٹ سے لمبی ہو گئی ہے تو یہ جادے اچھاؤں کو چاہنے والی انگلی ہو جاتی ہے لیکن یدی کٹ تک صحیح ہے تو یہ وہ انگلی ہے جو بہت ہی سریشٹ انگلی ہوتی ہے صحیح ننے لے کر کے جیون میں ترقی انتی پرگرتی پرموشن ساتھی ساتھ صحیح بات کو گرہنڈ سا کرنا اور اچھی ارداز کیلئے جانی جاتی ہے تو کن ملا کر کے اگر یہ لمبی چلی جاتی ہے اس کٹ سے آگے تو آپ کو جرا جادے امیدیں جادے آسائیں جادے بھوک بلاس کی طرف آگرشت کرتی ہیں چلیئے اب بات کرتے ہیں سوریہ کی انگلی کی یس مان سم مان کے لئے جانے والی یہ انگلی بہت ہی شاندہ طریقے سے ہے یعنی آپ جس کاریہ چھتر میں رہیں وہ آپ کا یس بھی ہے مان بھی ہے سم مان بھی ہے کاریہ چھتر کے لوگ آپ کو جانتے بھی ہیں اس پرکار کی یہ آپ کی سوریہ کی انگلی یہاں پر وراج مان ہے یہاں پر کسی پرکار کے داک کا سمبل ابھی کچھ بھی نہیں ہے اب بات کرتا ہوں میں یہاں پر آپ کی شنی کی انگلی کی شنی کی انگلی اور جانے جاتی ہے اچھے سواست کے لئے دھن سمپتہ کے لئے یہاں پر بیچ والا جب کٹ اتنا موٹا لگ جاتا ہے تو اس کے لئے ایک سابدھانی وقتی کو جرور برتنی چاہیے اور وہ سابدھانی ہے کہ اپنی سمپتی اپنا دھن کسی ایسے آدمی کے نام نہ کر دیں جو آپ کو یا تو لوٹا کر نہیں دے گا ساتھی ساتھ آپ کسی کو اپنا دھن دے دیں گے تو ایسا وقتی دھن لوٹا کر کے نہیں دیتا ایسا ان کے ساتھ ایک بار اوشیہ ہوتا ہے تو وہ ہو چکا ہو تو ٹھیک ہے اور نہیں تو آگے آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ کسی کو موٹا پیسہ دے دیں گے تو وہ آپ کا لوٹا کر کے نہیں دے گا اب بات کرتے ہیں ہم یہاں پر جا کر سیدھا سیدھا اس پرو کے یہ پرو اور یدی میں دیکھتا ہوں تو برسپتی کے پرو پر پہلے کٹ پر بھی چھوٹا سا کٹ کا نسان ہے اور ادھر شنی کے پرو پر بھی میں نے چھوٹا سا نسان دیکھا تھا تو کن ملاکر کے یہاں دونوں استطیاں یہ سے کہتے ہیں ایک طرح سے بدھی کا ویسرمیت ہونا یعنی کی بدھی کے دوارہ صحیح نہ لینا کن ملاکر کے اس طرح کا آپ کو ویسر دھیان لگنا ہے کوئی غلط ریسیجن آپ کو نہیں لینا ہے ساتھی ساتھ جہاں تک بات کرتے ہیں اشور یہ کرپاکی تو وہ آپ کے پاس ہے اور سبھی سمبن نتائیں بھی یہاں پر نظر آتی ہیں اب بات کرتے ہیں آپ کے بدھ کے پروت کی میں نے بدھ کے پروت کے لیے ہمیشہ کہا ہے اگر بدھ کے پروت پر یہ تین سے چار رکھائیں کھڑی ہو جائیں تو ویقت ہی کو سنتان سکھ اوشیہ ہوتا ہے ساتھی ساتھ پتر سکھ اوشیہ ہوتا ہے اور دھن کے آگمن بھی نرنتر روپ سے بنے رہتے ہیں یہاں پر یہ دکھرانے والی استطیق آپ کے ہاتھوں کے اندر ہے اس کے بعد بات کرتا ہوں میں آپ کے سوریہ پروت کی سوریہ پروت اور ایک ماترے کا سیدھی کھڑی ہو جائے تو یہ اپنے آپ میں وہ انڈیکیشنز ہوتا ہے اس کے سائیڈ میں بہت چھوٹی سی مچھلی بھی ہے یعنی یہ اس بات کا انڈیکیشنز ہے کہ آپ اپنے جیون میں راجے سرکار کی نوکری اچھی پرابت کریں گے نہیں تو پرائیوٹ سیکٹر کی بھی جوب میں اچھی خاصی اندرنتی پرگردی پرابت کریں گے تو یہ اپنے آپ میں اچھا سمبل یہاں ملا اب بات کرتے ہیں آپ کے دھن کے پرو کی دھنکہ پر اور یہ انکول ٹرینگل اور انکول نکول ریکھائیں یعنی جیون کے انتچھوڑ تک آپ کے پاس دھن کے آگمن نشط روپ سے بنے رہیں گے اس پرکار کو درشانے والی یہ ریکہ یہاں پر بھی موجود ہیں تو چلیے اس کے بعد بات کرتا ہوں میں پرسپتی کے پرو کی پرسپتی کے پرو پر ایک طرح کا بیکٹس بن گیا ہے جب اس پرکار کا بیکٹ بنے یا منگل پروس سے ریکائیں اٹھیں تو بیکٹی کے پاس اپنا سویم کا نرمت مکان اوشیہ ہوتا ہے ساتھی ساتھ تانسک اور بیواوی اوشیہ ہوتا ہے چلیے اب بات کریں گے اس کے بعد آپ کی یہاں ہردہ ریکہ کی ہردہ ریکہ اور یدی میں دیکھتا ہوں تو ہردہ ریکہ بہت زیادہ کہیں بھی خراب نظر نہیں آتی یعنی کل ملا کر کے کوئی بیماری کے بہت بڑے سنکیت اس کے اندر ابھی ورطمان میں کہیں نظر نہیں آتے ہیں جو عمر کے ساتھ روگ ہوتے ہیں چھوٹے موٹے یا دیسکار پاتر میں چلتے ہیں آج کل جیسے سگر معمولی بات ہوگئی یہ سب کوئی ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اس پڑی روگ کی بات ایسا کچھ بھی نظر نہیں ہے لیکن معمولی روگ ہیں اس کی کوئی ایسی باتیں دبائی کھاتے لو سو سال دی جاؤ تو کل ملا کر ہردہ ریکہ میں ایسا کوئی بڑا روگ نظر نہیں آیا آئیے بات کرتا ہوں میں آپ کے منگل ریکہوں کے بارے میں منگل ریکہ یہ ساسک ریکہوں کے روپ میں جاری جاتی ہے یہ کرم ریکہوں کے روپ میں جاری جاتی ہے کرم ریکھائیں ویکتی کے ہاتھ کے اندر ہیں یعنی ویکتی نشچل روپ سے یہاں کھالی بیٹھنے والا نہیں ہے اور کرم کرنے والا ویکتی ہے اور کرم کر کے اپنے یہاں سوریہ پروت سے سمبند بنائے تو بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے بدھ پروت سے سمبند بنائے تو دھن بھی کماتا ہے دیکھیں بدھی رکھا یوں رکھا کو جب چھوڑ دے اور الگ ہو کر کے چلے تو یہ اپنے آپ میں جہاں پرسپتی سے سمپرک بناتی ہے تو راجے سرکاروں کی نوکری دلاتی ہے ایک بات یدی ایسا نہیں ہوتا تو ایسا وقتی بہت مخ کا کھلا ہوا ہوتا ہے یعنی کہ اگر وہ آویس میں آ جائے تو وہ کچھ بھی کہہ جائے گا یعنی کوئن ملا کر کے وقتم الگ اس کی وچار دھارہ ہوتی ہے الگ سوچتا ہے اور جو اس کے من میں آ جائے اس جد کو ٹھان لیتا ہے اور ٹھان کر کے اس کام کو پورا کر کے ہی مانتا ہے تو کل ملا کر کے اس پرکار کی یہ آپ کی بدھی رکھا ہے جو تھوڑا جد کو در جاتی ہے اس میں ایک رکھا کا ادھگارٹن میں ابھی ساتھ کیات کر دیتا ہوں یہاں جب یہ دو ایکس بن جائیں تو وقتی کے جیون میں پتنی سے سمبندت کوئی گھٹنا ہو سکتی ہے کئی بار تعلق دیکھنے میں آتا ہے کئی بار پتن ہی چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور کئی بار دیکھنے میں آتا ہے پتن کی مرتی ہو جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا آپ کے جیون میں جرور گھٹیت ہوا ہوگا اس کو درشانے والے یہ چنبیہ پر موجود ہیں جتے منگل پروت کی بات کرتا ہوں منگل پروت سے نکل کر کے رکھا کا سوریہ رکھا سے سمبند بننا یعنی کل ملا کر ٹیکنیک کے کل کاریوں کے دوارہ یعنی کہ انتی پرگرتی پرابت کرنا اور کوئی مگڑا اگر مقدمہ جھگڑا جھنجٹ ہو تو اس میں ویجے پرابت کرنے کا یہ بہت اچھا سمبل آپ کے پاس موجود ہے اس کے بعد میں بات کریں گے ہم یہاں پر سیدھا سیدھا آپ کے چندر پروت کے بارے میں چندر پروت کو جب میں دیکھتا ہوں کافی ساری ریکھائیں تھوڑا سہاں ایک دوسری کو کٹنے والی ہلکی ہلکی روپ میں یعنی اس کو کہہ سکتا ہوں یہ ریکھائیں ایسی بھی ہیں جو آٹھ دس مہینے میں ساری مٹ بھی سکتی ہیں تو کن ملاکر کے اب یہ تھوڑا سمن چلائے مان ہے کن ملاکر تھوڑی بہت مانسک چندہ کو درشانے والی یہ استطیعہ بھی یہاں پر موجود ہیں چلیئے اب ایک بات اور کرتے ہیں آپ کے بارے میں یہاں پر اگر میں یہاں دیکھتا ہوں تو آپ کے جو ہے جو بدھی ریکھا ہے اس بدھی ریکھا سے نکل کر کے ایک ریکھا یہ یہاں پر گئی ہے یہ کس عمر پر ہے لگبک لگبک ساٹھ ورس کے آس پاس تو کن ملاکر یہ وہ ریکھا ہے جو آپ کو ویعاپار کے دوارہ آپ کے جیون میں لاب دے گی ایسی ستیوں کو درشانے والی یہاں پر یہ ریکھا ہے اگر میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں شکر پرو کی تو شکر پرو یہاں پر کچھ پیڑی تھے جب شکر پر پیڑی تھے تو آپ ایسا سمجھ سکتے ہیں کہ وقتی اپنے سنسادھنوں کے پرتی لالائت رہتا ہے اس میں سنسادھن میں جیسے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ بھئی اسری ورک کے طرف آکرشن ہونا یا ایسا کہہ سکتا ہوں بہت زیادہ لگیریت جیون پانا یا ایسا کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑا سا کہیں کہیں پر چریتر کی پرتی بھی لوگوں کو ڈگ مگاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے تو تھوڑا ان باتوں کو آپ کو گوھر کرنا ہوگا اب بات کرتے ہیں آپ کے پاتھ یہاں پر سیدھا ویپاریک رکھاؤں کی یہ یہاں پر رکھائیں ویپاریک رکھا کے روپ میں جا رہی ہیں جو میں نے بتا رہا تھا کہ سکٹی یئرز کے بعد میں ویپار کا یوگ دکھلانے والی رکھائیں آپ کے پاتھ میں موجود ہیں اس کے بارے میں ابھی میں چرچہ آپ کے سوال میں کر لوں گا آئیے بھاگ گے رکھا کی ایسا کہہ سکتے ہو کہ سہیک روپ میں بھی کچھ نہ کچھ مدد آپ کو کہیں نہ کہیں سے لگی رہتی ہے تو یہ اپنے آپ میں آپ کا مڑی وند بھی یہاں پر مجبود اور بھاگ گے رکھا بھی یہاں پر مجبود روپ سے نکلی ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ہم آپ کی سیدھا آپ کی آئیو رکھا کے بارے میں آئیو رکھا اور یہاں سے نکلی اور جا کر کے لگ بگ سیونٹی ایٹ کی آئیو رکھا یہاں پر بن چکی ہے آگے بھی یہ رکھا ہے بڑھتی رہتی ہیں تو کسی پرکار کی چنتہ کرنے کی کوئی بھی اوشکتہ نہیں ہے تو یہ سب آئیو رکھا بھی بتائیے اب میں آپ کے سوالوں کو لوت لیتا ہوں تو دیکھئے سب سے پہلا آپ کا سوال ہے ریٹائرمنٹ کے پسچات کون سے کاریہ ویف پار میں فلدائی ہوں گا میں نے آپ کی منگل رکھا کا انگولمنٹ سوریہ پروس سے دیکھایا تھا ادھر منگل پرثم پر بھی صحیح تھا اور بدھی رکھا کا انگولمنٹ بھی ٹھیک ہے یعنی کون ملا کر کہ ٹیکنیکل کاریا ہو کوئی یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سپیر پارٹ سے سمبندی تو یا کوئی آپ ایسا کہہ سکتے ہیں ہارڈ ویر سے سمبندی تو اس طریقے کا جو ورک بنتے ہیں آپ کے اس میں یادی آپ چاہیں تو اپنا انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس ویرپار کو کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ لاب ملنے کے یوگ ہیں چلیے یہ آپ کا ہو گیا میری بھومی کا کب تک وگرہ ہوگی تتھا میرا کرج کب تک سماب تو ہوگا دیکھیں سر جہاں تک کرج کا سوال ہے آپ کے ہاتھ کے اندر سبورٹنگ ریکھا بھی ہے اور یہاں وہ بریکٹس بنا کر بک بھی رہی ہے یعنی کل ملا کر میں سمجھتا ہوں کہ دو ہزار بائیس تک آپ کا یہ سب کرج ختم ہو جائے گا اور اس سمعے تک اگر آپ بھومی بھی 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 لیکن کرج آپ دو ہزار بائیس تک نمٹے گا کس طریقے سے نمٹے گا ایشور کو زیادہ پتا ہے میرے حساب سے آپ فائر اوپل پہن چاہیے فائر اوپل اس ہنگلی میں پہنا جاتا ہے آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے نہیں ملے تو آپ فائر اوپل کو ہم سے مگا سکتے ہیں ہے تو جو چھتر میں بتائیں ان میں نوکری کر لیجئے یا ان چھتر میں آپ یہ بار کر لیجئے ایک سنطان ہے اور انہیں سنطان کے یوکی بات چاہتا آپ کرتے ہیں حالانکہ میں دیکھتا نہیں ہوں لیکن پھر بھی میں شکر پر کو جب بہت آپ کے باری کی سے دیکھا ہے تو اس کے دوارہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شکر پیڑیت دیکھیں شکر پیڑیت کا مطلب کیا ہوتا ہے جب میں شکر پیڑیت کو کہتا ہوں تو میرا مطلب ہوتا کیا وقت کے اندر سب سے پہلے اس کے سنکرانو مجبوط ہیں دیکھنے میں مجبوط ہیں تو اس کا involvement یہاں سنتان اتپتی چاہیں گے لگتا ہے دوسری پتنی سے یا تیسری سے ایسا لگتا ہے دیکھنے میں کیونکہ اوپر چنوی آئے تھے تو یہ سنتان کا اتپت یوگی کب یوگ بھی ہے اب میں بتانا چاہوں گا کہ آپ اپنے جیون میں کیا کریں جو آپ کے جیون میں آپ آپ دیوی گوچ پڑھئے آپ کے جیور کے سبی کاریا سم پون ہو یہ میری سب کام لائیں نمش کار